اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے بس نہیں فرمایا آپ نے یہ بھی فرمایا و استغفر ہو کہ شکر ادا کرنا بھی کافی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ میرے اوپر اللہ نے یہ نعمت کی تھی اور میں اس میں کوئی نافرمانی کا کام نہیں کر رہا شکر بھی ادا کر رہا ہوں تو بس یہ کافی اللہ نے یہ فرمایا کہ استغفار بھی کریں استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اس شکر میں بھی تم سے بہت سی نافرمانی ہو سکتی ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد حدیث میں آتا ہے حضور جب سلام پھیرتے تھے آپ استغفراللہ پڑھتے تھے تو اب ظاہر نماز پڑھنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے لیکن حضور نماز پڑھنے کے بعد استغفار کیوں پڑھتے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ جب انسان کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے ہم وہ ادا نہیں کر سکتے تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ سارے کام اگر کر بھی لو اس پر بھی استغفار کرو کہ نہ تمہیں تسبیح کا حق ادا کر سکتا ہوں نہ تحمید کا حق ادا کر سکتا ہوں نہ جتنی عبادات کر رہوں کوئی میں ان میں سے کسی چیز کا حق ادا نہیں کر سکتا جب نہیں کر سکتا تو اس پر اللہ سے استغفار کریں تو شکر بھی ہو جائے گا اس میں جو کتا ہی ہوئی اس پر استغفار بھی ہو جائے گا اور یہی وہ چیزیں جس کو حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت شیخ الاسلام صاحب نامت برکاتہ اس کا اکثر اپنے بیانات میں بھی تذکرہ فرماتے ہیں کہ انسان جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے نا تو اس کی دو طرح کی کیفیتیں ہوتی ہیں شیطان دو طریقے سے گمراہ کرتا ہے یا تو شیطان اس کو یہ کہتا ہے کہ تم نے بہت بڑی عبادت کر لی تم تو بہت نیک ہو نماز کے پابند ہو روزے کے پابند یہ اس کے دل میں ڈالتا ہے اس کو بڑا بنا کے پیش کرتا ہے اور یا وہ یہ کرتا ہے انسان کو مایوس کرتا ہے کہ تم کیا تمہاری نماز کیا ہے نماز ایسی ہوتی ہے تم اس نماز کے بارے میں بھی اللہ سے امید لگا کہ گھٹھے ہو یہ بھی قبول ہو جائے گی دو میں سے کسی بھی طریقے سے کوئی گمراہ ہو جائے اس کی پکڑ میں آ جائے وہ پکڑ لیتا ہے یا تو اس کی تعریفیں کرے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس کی وہ نماز ضائع ہو جائے گی یا اس کو مایوس کر دے گا تب بھی اس کے لیے مسئلہ ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کا کام کرے کوئی بھی نیکی کا کام اور اس کے بعد وہ الحمدللہ اور استغفراللہ پڑھ لیں یہ ایسا یہ گویا اس نے شیطان کی کمر توڑ دی الحمدللہ اور استغفراللہ الحمدللہ اس بات پر کہ اگر اس نے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم تو بہت نیک آدمی ہو تم تو بہت نمازی پریزگار تو وہ کہا الحمدللہ اس سے اس کا اضالہ ہو جائے گا کہ میرا کچھ نہیں ہے یہ سب اللہ کی طرف سے اور اگر اس نے دل میں مایوسی پیدا کی ہے تو یہ کہہ دے استغفراللہ کہ یا اللہ ٹھیک ہے میں تو عدا نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا تو اس پر میں استغفار کر رہا ہوں تو دونوں میں سے جس طریقے سے وہ گمراہ کرنا چاہے گا یہ اس صورت کا وہ درس ہے جو ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ یہ اس کا درس ہے کہ ہر نیکی کے کام کے بعد ہم اس کا معمول بنائیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تاکہ بڑائی پیدا نہ ہو استغفراللہ تاکہ دل میں مایوسی پیدا نہ ہو تو یہ وہ اس کا ایک دوسرا اہم بنیادی مضمون ہے کہ انسان اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور اس شکر میں اگر کوئی کوتا ہی ہو رہی ہے تو اس پر استغفار بھی کریں کہ انسان اللہ کا شکر ہے